حبیب اللہ دعا بن کے آیا حضرات ایدرو میرے نبی نے دعا ما کی تھی او درو قبول ہو گئیانے میرا پیگمبر اپنی زبان چو کوئی لفظ گڑھے تھے میرا رب قبول نہ کرے ایسا تی ہوئی نہیں سکتا ایدرو میرے نبی نے دعا کی تھی او درو قبول ہو گئی قریش والیان ایک میٹنگ بلائیئے تیام دیکھی انہیں میٹنگ بلا کے اللہ اکبر کبیرہ اجڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دا فتنہ جڑا بڑا پھیلدہ جارہ ہے استغفر اللہ ماذا اللہ اسلام نو فتنہ کے آئے آج بھی ہے انہیں کو جیسے لوگ جڑے اسلام نو دہشت گردی کیم دینے جڑے اسلام نو فتنہ کیم دینے ٹی ویاں تے بے کے انکر بکواس کر دینے میرے اسلام دے بارے مشرقین مکہ اندینے اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دا فتنہ بڑا پھیلدہ جارہ ہے تینے کرنے یا نو قتل کر دینے یا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے کرنا چے گال پہینا حضرت عمر آمدینے میں نبی پاک میں محمد نو قتل کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعہ ٹھیک اے سندن میں ذمہ دارا اے دنوں جناب میرے عمر نکلے نا اللہ اکبر دارالارکم دے اندر پہنچے حضرات دارالارکم دے اندر جتو حضرت عمر آئے نا تیا کہ میرے نبی علیہ السلام دے عمر دے ہم تو تین دن پہلے حضرت عمیر حمزہ نے اسلام قبول کی تاسی حضرت عمیر حمزہ نے بیکھے آئے شہابہ ڈرنا شروع ہو گئے پریشان ہو گئے کب کبی تاری ہو گئی میرے ہم حبوبہ بار دروازے تو عمر آگیا ہوئے حضرت عمیر حمزہ نے دروازہ کھول ہے تے اگے میرے عمیر حمزہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے حضرت عمیر حمزہ اندنے عمر جی اگر تے نیک را دے نہ لائے ہو تے ویلکم خوش آمدید اگر عمر کوئی اور را داوے تے عمر ایک گل یاد رکھی اگر توں چودری ہے تے میمی اچھی بولو میمی چودری ہے اگر توں قریشیاں چوئے تے میمی قریشیاں چوان اگر توں حاشمیاں چوئے میمی حاشمیاں چوان عمر جا جا کے مکہ دے اندر پوچھ لائے جنہیں میرے پتی جنہوں بٹا مہرے آسی جنہیں میرے پتی جنہوں گلہ کی تیا سل میں اپنے پتی جیدہ جا کے بدلہ لے کے آیا ایسا سار فار کے بوجالدہ اگر توں چودری ہے تے میمی چودری ہے اگر عمر نے ایک را دا لے کے آیا تے اندر آجا اللہ اکبر قبیرہ اے درو نبی علیہ السلام اٹھے دروازے دے اٹھے آئے ادرت عمر نو پکڑ کے اپنے کول بٹھایا ہے میرا عمر اسلام قبول کیتا تے نبی دا اخلاق وے کے کیتا وے جدو اخلاق دیکھیا نا ایک سیڑ تے امیر معاویہ دی تلوار میرے گلے دے اٹھے وے آقا علیہ السلام نے آکے امیر معاویہ دی تلوار پرا کیتی فرمایا معاویہ امیر حمزہ دی تلوار نو پرا کیتا فرمایا امیر حمزہ اے ساڑھا دشمن نہیں بلکہ عمر تے ساڑھا مہمان بن کے آیا ہے اے آپ نہیں آیا انہوں تے پیجن والے نے پیجی ہے امیر حمزہ جی میں تھے کئی دنہ تو دعا پیا کرنا سا اللہ میں عمر دے دے اللہ میں عمر دے دے یا ابو جہم دے دے یا عمر دے دے میرے رابطہ امتخاب میرے عمر دی شکل دے اندر آیا ہے امیر حمزہ جی اصا انہوں کوئی نقصان نہیں پنچانہ اے تے ساڑھا مہمان بن کے آیا ہے حضرات اے تے شاعر بولیا تے اندہ کیے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا پھر کہہ دیو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے سنی میں نے سنی میں نے وہ جو لے کر تم کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اللہ اکبر کبیر آگلا جملہ بڑا کمال اللہ اکبر سیابا نماز دا وقت ہویا وضو کرن لگ پہ نبی علیہ السلام نے وضو کروایا آقا جماعت کھڑی کر لگے حضرت عمر آمد نے سونیا ایک ہی یہ فرمایا ساڑی عبادت عمر جی سونیا عبادتیں پھر چھپ کے کیوں ہن دیئے آو آج بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھانگے فرمایا عمر تیرے رشتے دار نہیں پڑھن دیں دے مکہ دے چودری نہیں پڑھن دیں دے حضرت عمر آمد نے سونیا اگر تو آڈی اجازت ہوئے تے میں جا کے نہ چودریان دی جڑا صفانہ صدیان کریا ماں نہ جا کے روڑے درہ ہٹا کے نہ آجا ماں اللہ اکبر کبیرہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاوں کا جواب آیا حضرات پہ لی نواز اگر بیت اللہ دے اندر ازادانہ طریقے تھے پڑی گئی تھے میرے عمر دی وجہ تو اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر نے بیت اللہ دے اندر نبی پاک نولیہم بے آکے جماعت کروانی نبی پاک نے شروع کی تھی سیابہ نے سابندی کر لئی حضرت عمر نے تلوار کڑی ہے کہ نا علی میرا عمر اعلان کر رہے ہے حضرت عمر آمدین مکہ والے ہو جنہیں اپنی بیویاں بیوا کروانیاں نے جنہیں اپنے بچے یتیم کروانے نے آؤ میرے پیغمبر نوحات اللہ کے دکھاؤنا آؤ سانوائی ساڈی بادت روک کے دکھاؤنا حضرات اے تو پتا کی چل دا نبی علیہ السلام دی حدیث دا مفہوم بیان کر لگا جڑا بندہ بھی کوئی نیکی دیت دا کر دا جب تک ان نیکی ہندی رہن دیئے انہوں برابر دا عجر ملدہ رہن دے قیامت تک جنیاں نمازاں ہی بیت اللہ دے اندر رہن گیاں میرے پیغمبر دی عدیث کہہ رہی جے میرے عمر نو برابر دا عجر نال ملدہ روے گا عمر نو عجر کیوں ملدہ روے گا کیونکہ آقا نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ نیکی دیت دا کر دے بیت اللہ دے اندر نیکی دیت دا کی تیئے تے میرے عمر نے کی تیئے آئیے گے چلیئے میں گل کر رہے ہیں سب بھائی مقام آتا ہے سینے جنا دے ہوتے قرآن نازل ہوئے ہیں تے میرے عمر دی رائے دے مطابق نازل ہوئے آوے اللہ ہوں اکبر کبیرہ پہلا مقام حضرات عبداللہ بنو بھائی منافق دنیا تو مرے ہیں اے ظالم بھائی مان دنیا تو گیا ہے اے دا بیٹا نبی علیہ السلام تو اسلام دے کول آ گیا آکے آمدہ اللہ دے نبی جی میرا اب بھائی جی فوت ہو گئے نے سونیا محبوبہ تُسی جنادہ پڑھا دے ہو حضرت عمر نبی پاک دے کولی بیٹھے نے سورت توبہ دسوہ پارا اللہ ہوں اکبر کبیرہ میرے عمر کین لگے سونیا محبوبہ میری غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ اس ظالم بھائی مان دا تُسی جنادہ پڑھا ہو حضرت عمر نے نیگل کی تی ہے تیا کافر مان دن عمر اے تھے فتنہ پھیل جائے گا اگر جنادہ نہ پڑھایا آسمان تو قرآن لے کے جبریل نازل ہو گیا جو رائے زمین تے عمر دیئے وہ عرش بری تے رب جلیل دیئے اللہ ہوں اکبر کبیرہ حضرت عمر دی رائے دے مطابق قرآن نازل ہو گیا آسمان تو آوازوں دیئے جبریل جی جی رب جلیل فرمایا ہوں نہیں میرے پیغمبر دے کول چلا جا تے جا کے میرے محبوب نو کہہ دے استغفر لہن اولا تستغفر لہن ان تستغفر لہن سبینا مرہتا فلنی اغفر اللہ لہن ذالک بی انہم بی انہم کفر فی باللہ ورسولی واللہ لا یه دل قوم الفاس کی فرمایا سونیاں اعلان کر دے ہو اس بھئی ایمان واسطے میرے محبوبہ تسی ستر مرتبہ بھی توبہ کرو ستر مرتبہ بھی تسی بکشش منگو میرا اپنے نو معاف نہیں کرنا نبی پاک دی عدیسہ کا فرما اتنا میرا نبی غم خار امت دا خیر خواہ اگر اکتر مرتبہ معافی منگنا نبی پاک آمدہ نے اللہ نے معاف کر دے رہا اندہا میں معافی مانگ لہنی سی اتھے بھی میرا عمر دی رائے دے مطابق قرآن نادل ہوئے ہیں تھوڑی دیر گدری ہے عبداللہ بن عبیدہ بیٹا پھر دوبارہ آگیا نبی علیہ السلام تو اسلام دے کول آکے آمدہ سونے آن ان چھوٹی جی گزارشیں جنادے باستے تھے من گئے ہو اپنا کرتاوی لاکے دے دے ہو تو آڑے کرتے دے اندر میں اپنے باپ نو دفن کرانگا تو میرا ذہن آمدہ ہے شاید میرا باپ اذاب تو بچ جائے